اسلام علیکم ایرون ڈیر فرنس آج امارا سب سے انفرٹنٹ لیکچر ہے عرب مغرب یونین جس کا ایبریوشن ہے اے ایم یو ڈیر فرنس امارا گیارہ پیرویس لیکچر جوتے ہو فانانشل ایکشن تاس فورس اور اس کے جون اوستر ریجنال باردیس کے حوالے سے تے اور ام نے پیرویس سیڈیو میں کمپلیٹلی اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے فانانشل ایکشن تاس فورس اور اس کے جون اوستر ریجنال باردیس سے اوپڑ چکے ہیں اور آج ہمارا نیو لیکچر ہے عرب مغرب یونین جس کو ہم یونین دا مغرب عربی کے تھے ہیں ڈیر فرنس آج ہم اس لیکچر میں عرب مغرب یونین میں ہم پڑھیں گے کہ اس یونین کے کتنے ممبر سٹیٹ ہے اور خاص کر عرب کی کونس سٹیٹ جو اس یونین کے حصہ ہے اور اس یونین کا بنانے کا مین مقصد کیا ہے اور یہ یونین کب بنائے گئی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر فرنس آج مغرب یونین ایک ٹریڈ اگرمنٹ ہے جس کا مقصد صرف اثر پی ہے کہ اکانومک اور فلیٹکل یونیٹی کو پروموٹ کرنا ڈیر فرنس اگر ہم اس کی بیگرونڈ دیکھیں تو فرس ٹائم آج مغرب یونین جو ہے وہ سی فی سیم کے فارم پر بنی تھی فرس ٹائم جب مغرب کے جو چار سٹیٹ جو تھے مغرب کے یعنی جو نورت افریقہ میں کے سیٹ پر واقع ہے جس کو عرب مغرب سٹیٹ بھی کہتے ہیں ان سٹیٹ کے جو اکانومک منسٹر تھی انہوں نے فرس ٹائم ایک کامپرنس کروای 1964 کو تونس میں تو چار سٹ جن کا نام ہے فرس ٹائم جو ہے الجیریہ، سیکن لیبیا، ترد جو ہے مارکو، فور جو ہے تونسیا یعنی الجیریہ، لیبیا، مارکو، تونسیا ان کے چاہ جو اکانومک منسٹر تھی انہوں نے ایک کامپرنس کروای 1964 میں اس کامپرنس میں انہوں نے سی پی سی ایم بنائی یعنی کانسل آف پرمننٹ کانسلٹیٹ در مغرب اور اس سی پی سی ایم کا مین مقصد مین ابجکٹیو یہ تھا کہ وہ انٹر ریجنل ٹریڈ اور ریلیشن کو بڑھائے ایروپین یونین کے ساتھ ایروپین یونین پر ہم نے ایک پریویس ایک ویڈیو بنائی ہے اس پر وہاں سے آپ ڈیٹیل کے ساتھ دے سکتے ہو ایروپین یونین جو ایک فلوٹیکل فورم ہے ایک ایک اکانومک فورم ہے ایروپ کانٹریز کے درمیان اور اس یونین میں بھی ٹونٹس ایون سٹیٹ شامل ہے ایروپ کے اور ایروپین یونین کا جو ویڈیو ہم نے پریویس ویڈیو میں پڑھ چکے اس کا جو لنک میں اس ویڈیو کی دسکرپشن میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ پہنسے دے سکتے ہیں ایروپین یونین تو اس کا مصد جو سی پی سی ایم کا جومین اوبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ ان چار سٹیٹ کے جو انٹر ریجنل ٹریڈ ہے اور اس کے ریلیشن جو ایروپین یونین کے ساتھ بڑھا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہ جو سی پی سی ایم جو ہے اس کا آٹفوٹ یعنی ریزلٹ جو ہے وہ پیل ہوا ہے لیکن اتنے اچھی طرقے سے اس نے جو اوبجیکٹیوز جو اہم تھے وہ حاصل نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بعد میں یہی سی پی سی ایم جو ہے دوبارہ ری اسٹیبلش ہوتے ہیں یعنی ری سائن ہوتے ہیں سیونٹین فیبرری نائنٹین ایٹنائن کو جب یہ دوبارہ ری سائن ہوتے ہیں یعنی ری اسٹیبلش ہوتے ہیں سیونٹین فیبرری نائنٹین ایٹنائن کو تو اس کا نام بھی چینج کر دیتے ہیں سی پی سی ایم سے یہ بن جاتے ہیں عرب مغرب یونین یعنی اے ایم یو اے ایم یو جو بن جاتے ہیں سیونٹین فیبرری نائنٹین ایٹنائن کو تو اس وقت ان چار سٹیٹ کے ساتھ ایک اور بھی سٹیٹ اس میں ایڈ کر لیتے اور ان فانچ سٹیٹ کے جو ایڈ اوپ دی سٹیٹ ہوتے یا ایڈ اوپ دی گورنمنٹ ہوتے وہ ایک اگریمنٹ پر سائن کر لیتے ہیں مارکو میں مارکو کی سٹی ماراکش میں 17 فیوریڈی 1989 کو تیر فانچ ممالک جو یہ بناتے ہیں عرب مغرب یونین ایک یونین بناتے ہیں ایڈ اوپ دی سٹیٹ ایڈ اوپ دی گورنمنٹ انہوں نے اس پر سین کیا سیونٹین پوریٹی نائنٹین اٹھنائن کو ڈیر فرنس اور پانچ جن میں سے چار سٹیٹ جو پہلے ہی حصہ تھی سی پی سی ایم کی لیکن ایک اور سٹیٹ بھی اس میں ایڈ کر دیا اس کانا میں موریٹینیا پہلے چار سٹیٹ جو تھے وہ الجریہ لیبیا مارکو تونسیا اور اس میں ایڈ کر دیا ہوئے موریٹینیا یعنی ابھی پانچ ہو گئے الجریہ لیبیا موریٹینیا مارکو تونسیا یہ پانچ سٹیٹ اس وقت اس عرب مغرب یونین کی عیسیٰ ہے ڈیر فرنس اس کا جو موجودہ اس وقت جو سیکیٹریٹ ہیں ایڈ کورٹر جو ہے مارکو کے کیپٹل ربات میں موجود ہیں اور اس عرب مغرب یونین کے جو اس وقت اپیشل لیگویجز ہے چارے فرسٹ رن جو ہے عربی کے سیکنڈ جو ہے بیر بیر ہے ترڈ جو ہے سپینش ہے اور فور جو ہے پرنچ ہے لیکن اس کے دو ہی لیگویج جو ہے پانچنل ہے اس وقت جو زیادہ تر وہاں پر یوز ہوتے ہیں عربی اور بیر بیر یہ دو مین لگویجز جو ہے وہ عرب مغرب یونین کی کسی بھی میٹنگز میں وہاں پر جب زیادہ تر یوز ہوتے ہیں اور ڈیر فرنس اس عرب مغرب یونین کے جو میٹنگز ہوتے ہیں اس کا ہیئر میں ٹوائس یا سنگل میٹنگز ہوتے ہیں ان کے مختلف ایشوز پر یہ میٹنگز کرواتے ہیں اپنی پانچ ممبر سٹیٹ کے درمیان ڈیر فرنس عرب مغرب یونین کا مین مقصد مین ابجیکٹیو یہ ہے کہ وہ ٹوائس میں مام پہنے کمنز میں یہ بھی آ سکتا ہے سوشل ایشوز بھی آ سکتے ہیں Escす بھی آ سکتے ہیں پانچ جو ٹوائس ایشوز بھی آ سکتے ہیں یہ پانچ業 جو سٹیٹ ہے ان کے درمیان یہ تمام تمام تعلقات پر ایک دوسری کے ساتھ کوپریٹ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ علک کرنا اس وجہ سے عرب مغرب یونین بنایا ہے اس عرب مغرب یونین کو دوبارہ ری اسٹیبلش ری سین کرنے کا مین مقصد دیئے ہے کہ پانچ سٹیٹ جو ایسے غریب مالکی جن کے جڈی پی اتنا ہی نہیں ہوتے ہیں ان کے بہت لوڈ جڈی پی ہے یعنی یہ بہت ڈولفنگ سٹیٹ ہے اس وجہ سے ان سٹیٹ کے جو ہیڈ ہیڈ تھے انہوں نے دوبارہ اس کو ری سین اس وجہ سے کہا کہ وہ اس یونین کو برقرار رکھنا چاہتے تھے کہ اس یونین کے ذریعے ہم دوسرے انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے ساتھ انٹرنیشنل دوسرے یونین کے ساتھ ہم اپنے اشیوز اپنے دوسرے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں تو عرب مغرب یونین کو دوبارہ جو ری سین کیا سیونٹین فیبریڈی نینٹین اٹھنائن کو پانچ سٹیٹ دے الجیریا لیبیا مورٹینیا مارکو تنسیہ تو آج لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے عرب مغرب یونین کے حوالے سے جس کو ہم یونین مغرب عربی کہتے ہیں ڈیر فرنس یہ ایک یونین ہے جو پانچ سٹیٹ اس میں شامل ہے اس کو عرب مغرب یونین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے جو پانچ سٹیٹ ہے وہ نورت افرقہ یعنی عرب کی مغرب میں واقع ہے اس وجہ سے اس کو عرب مغرب یونین کہتے ہیں اور یہ کنٹیننٹ افرقہ کے نورت میں یہ پانچ سٹیٹ واقع ہے ایک یونین ہے ان پانچ موالک کے درمیان اور اس کا جو ابجیکٹیوز ہم نے بیان کیا ہے اس کا سیمٹر سیموئی ابجیکٹیوز ہے جو دوسری یونین کا ہے کہ اپنے ہی مفاد پر سوچنا ہے یعنی اپنے ہی مفاد کو ترجیح دیرنا تو اسی عرب مغرب یونین کا بھی اپنا ایک ابجیکٹیو ہے کہ ان سریجن کا اس جو پانچ سٹیٹ کے اس کے مفاد کو فرس ٹائم اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح اس کی جو مفاد ہے پروپیٹ سے ان کو کس طرح ہم نے اور پروموٹ اور ڈیولپٹ کرنے دوسری یونین کے ساتھ دوسری اس کے ساتھ تو ان کے ہر سال ان کے ایک میٹنگز ہوتے ہیں عرب مغرب یونین کا اور ابھی تک یہ یونین ہے اور ان کے کوشش ہے کہ اس یونین کو اگے اور بھی پروموٹ کریں کیونکہ بہت ہی کمزور ویک یونین ہے اس وجہ سے کیونکہ پانچ جو سٹیٹ ہے اور ڈیولپنگ سٹیٹ ہے نہ کہ ڈیولپٹ سٹیٹ ہے بہت ہی غریب ممالک اس وجہ سے یہ یونین ابھی بھی چل رہے ہیں ان کا کوشش ہے کہ اس کو اور بھی ڈیولپٹ کریں تو آج لیکچر اتنا ہی تھا اس کے والے سے عرب مغرب یونین کے والے سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ و السلام